بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کل سے انٹرنیٹ کے اوپر ایک خبر بہت ہی زیادہ پھیل ہوئی ہے اور ایک خبر کچھ اس طرح ہے کہ ریشیا نے اپنے ایسیو سیونٹی فائف انڈیا کو اوفر کی ہے اگر یہ سارا کیا معاملہ ہے آج کی ویڈیو اسی کے اوپر ہونے والی ہے جب ریشیا نے اپنے ایسیو سیونٹی فائف چیک میٹ فائٹر جیٹو نیا کے سامنے رویل کیا تھا اس وقت اس نے ایک ویڈیو بھی پبلیش کی تھی اور اس ویڈیو کے اندر صاف یہی دکھائی دی رہا تھا کہ ریشیا نے یہ فائٹر جیٹ انے لیے نہیں بنایا بلکہ اپنی ڈوبتری دیفنس انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے بنایا ہے اور ریشیا کا یہ ٹارگٹ تھا کہ یہ ایک سسسا فائٹر جیٹو گا سٹیلت فائٹر جیٹو گا فیفت جنریشن کا فائٹر جیٹو گا اس ویہے سے دنیا اس کو بہت زیادہ خرید دے گی لیکن ریشیا اس اندر نکامی ریاب تک اور ریشیا کی جو نکامی ہیں اس کے پیچھے کی جو مین وجہ ہے وہ امریک ہے کیونکہ جب سے سوویٹ یونین ٹوٹا ہے امریکہ سوپر پاور بن گیا ہے اور سارا کا سارا یورپ یو این اس کے علاوہ ورلڈ کورٹ یہ امریکہ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہیں جو امریکہ ان کو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں تو امریکہ کے پاس اس وقت پبندیوں کا ہتھیار بھی ہے دنیا امریکہ سے اسلحہ خریدنا تو نہیں چاہتی لیکن ان کو کوئی اور اپشن ملتا ہی نہیں ہے جو سیکنڈ اپشن تھا وہ ریشیا تھا لیکن امریکہ نے قانون ہی ایسا بنا دیا ہے یا پبندیاں ہی ایسی لگا دی ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک ریشیا سے اسلحہ لیتا ہے تو اس کے اوپر یہی پبندیاں لگ جائیں گی ریشیا کا تو ان پبندیاں سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا لیکن دوسرے ملک کا نقصان ہوتا ہے اس لئے ریشیا سے کوئی بھی کوئی چیز خریدتا نہیں ہے ریشیا کے پاس دو ہی بڑے بائٹس ہے اسلحے کے ان میں ایک چائنہ تھا اور دوسرا انڈیا تھا چائنہ کیونکہ خود مختار ہوتا جا رہا ہے اسلحے کے معاملے کے اندر وہ فائٹر جٹس وگر اپنے ملک کے اندر ہی بنا رہا ہے اور اس کے علاوہ اس وقت ریشیا سے اچھے فائٹر جٹس بنا رہا ہے تو چائنہ تو اس دور سے ہو گیا باہر حال بتا چائنہ ابھی بھی روسیا اسلحہ لیتا ہے لیکن اس تداد کے اندر یا اس حساب سے نہیں لیتا اپنے پنجوں کے نیچے دوباہ لیا ہے پہلے تو امریکہ نے چھوٹا موٹا اسلحہ انڈیا کو سیل کرنا شروع کیا اور اس نے روس سے انڈیا کو دور کرنا شروع کیا اس کے بعد جب انڈیا والوں نے ایک نیا فائٹر جٹ لینا تھا جیسے ہی ریشیا اس فائٹر جٹ کے دور سے باہر ہوا وہیں سے انڈیا والوں کے دروازے ریشیا کے لیے بند ہوتے گئے اور کافی عرصے بعد کوئی یورپین فائٹر جٹ انڈیا کی ائر فورس کے اندر شامل ہوا اس سے روس کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا اب ریشیا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کس نہ کسی طرح انڈیا دوبارہ میرے کابو میں آ جائے کیونکہ انڈیا اور زیادہ فائٹر جٹ بھی لینا چاہتے ہیں جن کے کافی سارے پروگرامز بھی چل لیں ہیں اس کے علاوہ اپنی نیوی کے لیے بھی فائٹر جٹ لینا چاہتے ہیں نیوی کے لیے جو انہوں نے فائٹر جٹ لینا ہے اس کی دور سے تو روس کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے اس کے اندر ہوتی ہیں بلیم یہ دوسرے ملک کو کرتے ہیں کیا وہ ایک الگ بات ایک الگ ٹوپک ہے اب روس یہ چاہ رہا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی اور ملک ہمارے سے فائٹر جٹ نہیں خرید رہے تو یہ جو ہم نے اتنا بڑا پروڈیکٹ بنایا چیک میٹ کا ہماری اس کے اوپر اچھی خاصی ریسرچ ہے ہم اس کو کہاں لے کے جائیں گے کیونکہ چین کے پاس تو پہلے سی سٹیلس فائٹر جٹ موجود ہیں اور جو سیو سیونٹی فائف ہے چین کو اس کے اندر کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہے حال بات ایسیو فیفٹی سیونٹ شاہد پھر بھی چینہ لے لے لیکن ایسیو سیونٹی فائف کو بلکل بھی نہیں خرید دے گا تو چین تو اس کو لینے والا نہیں ہے پچھر ہے کہ ساؤنٹی کنٹریز وہ بھی اس طرف نہیں آ رہی ہیں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فائٹر جٹ ابھی تک بن کر تیار نہیں ہوا تو روس نے انڈیا والوں کا ایک آفر دی ہے کہ بھائی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹیکنولوجی دی جائے آپ لوگ خود سے بھی ایک فیفٹ جنریشن کا فائٹر جٹ بنا رہے ہیں آپ کی اس پروجیکٹ کے اندر بھی ہیلپ ہو جائے گی ہمارا یہ فائٹر جٹ بک بھی جائے گا ہم آپ کے ملک کے اندر ہی پلانٹ لگا رہے تھے ہیں اس فائٹر جٹ کو بنانے والا اس سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا اور حقیقتاً رشیا کا اس سے اچھا خاصا فائدہ ہو جائے گا اس کی وجہ یہ کہ انڈیا کو اچھی خاصی تداد گندر فائٹر جٹس کی ضرورت ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنے زارہ پرانے فائٹر جٹس اس وقت انڈین ائر فورس گندر موجود ہے انڈین ائر فورس ان کو اس لئے ریٹائر نہیں کر رہی کیونکہ ان کے پاس کوئی نیا فائٹر جٹ موجود نہیں ہے اور جو ان کے پروگرام اس وقت چلنے ہیں جس طرح وہ خود کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں وہ ڈیلے ہوتا جاتے ہیں اسی طرح ان کے پروگرامز بھی ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں جب اتنا ڈیلے ہوئی چکا ہے تو روس کہہ رہا ہے جو آپ ایک فائٹر جٹ یہاں سے خرید دیں گے دوسرا فائٹر جٹ وہاں سے خرید دیں گے آپ کو ہم فیف جنریشن کا فائٹر جٹ دے رہتے ہیں اس کی ساری کی ساری ٹکنولوجی دے رہتے ہیں آپ ایسیو تھرٹی ایم کیا ہے کتنا اس کو اپنے ملک کے اندر ہی بنا لیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کیا انڈیا کو اس چیز کی جازت دیتا ہے کیونکہ انڈیا کا نیا نے اب اس وقت امریکہ بنا ہوئے ہیں انڈیا کی پہلی گلتی تو انہوں نے ماف کر دیا اس فور ہنڈڈٹ والی کیونکہ اس وقت بھارت ماتا ایک نئی نویلی دھولن تھی یہ دوسری گلتی کیا امریکہ ماف کرے گا یا انڈیا کو ڈائی وورس دے رہے گا کیا یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا یہ تھی آج ایک چھوٹی سی ویڈیو جس کے اندر میں نے ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کر دیں لائک اور مزید آسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں اس چینل کو سبسکرائی تم ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ